ہیلو نمسکار میرا نام ہے ابنان شراب سبھی کے ہمارے یوٹیو چینل پر دوستو سواگت ہے جب بھی اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطانس میں مقابلہ ہو تو اب یقین مانے کی مقابلہ بہت زیادہ ہائی وولٹیج ہونے والا ہے مطلب کی بہت سارے رنس بننے والے ہیں گند بازوں کی جمگر گھٹائی ہونے والی اور آج بھی ایسا ہی ہوا ملتان سلطانس کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کی ایک سو نمبر رن ٹھوک دیے چار وکیٹ کھو کر ایک سو کیانوی رن کا ٹارگیٹ اسلام آباد یونائٹیڈ کو بلا اور اس میچ میں ملتان سلطانس کے بلے باز محمد رزفان نے اردیس گندوں میں پچاسا لگایا اس کے بعد رائلی روسو نے چھتیس رنگ کی پاری کھیل لی اور اس کے بعد ڈیویڈ میلر نے صرف تائیس گندوں میں پچاسا لگا دیا مطلب کی سارے بلے باز نے بہتی گنگا میں ہاتھ دویا تو ملتان سلطانس کے کارن پلاڑ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے انہوں نے بھی جو ہے آج اسلام آباد یونائٹ کے گندبازوں کی جم کر دھولائی کی ہے محمد وسیم جونئر آخری اوور گندبازی کر رہے تھے انہوں نے پہلی ہی گند پر کلر میلر کو آؤٹ کر کے بہت بڑی سفلتا جو ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کو دلا دی کلر میلر نے پچیس گندوں کا سامنا کیا بابن ننکی انہوں نے پاری کھیلی اس دوران چار چکے اور تین چوکے لگا لیکن کارن پلاڑ کچھ اور سوچ کے آئے تھے اس سے پہلے کہ رنوں کی رفتار دھیمی ہوتی کارن پلاڑ نے چارج لے لیا انہوں نے اوور کی چوتھی گند پر ایک شاندار چوکہ لگایا محمد وسیم جونئر یہیں پر دھڑام ہو گئے اس کے بعد پانچوی گند انہوں نے ڈالی اور یہ بھی سلوٹ میں گند تھی اور اسے بھی چوکے کے لیے سیمہ رکھا کے باہر پلاڑ نے بھیج دیا اب آخری گند پر ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ایک اچھا فنیش دے کر جو ہے پلاڑ اسپاری کو ختم کرے اور یہی ہوا پلاڑ نے سب کی امیدوں کو زندہ رکھا اور آخری گند پر لانگ آن کے اوپر سے انہوں نے چوکہ دے مارا تو اس طریقے سے جو ہے وہ وکیٹ لینے والے محمد وسیم جونئر جنہوں نے ڈیویڈ میلر کو آؤٹ کیا آخری تین گندوں پر پلاڑ نے ان کی دھولائی کر دی یعنی بارہ رن آخری تین گندوں پر بنے لگاتار تین چوکے میں آپ کو بتا دوں کہ پلاڑ نے آج 21 گندوں کا سامنا کیا چار چوکے اور ایک چھکا لگا اس دوران ان کا بیٹنگ جو سٹرائک ریٹ تھا وہ 152 کا رہا جواب میں 138 رن پر ہی اسلام آباد یونیٹیٹ کی پوری کی پوری ٹیم دھراشائی ہوگی اور اس طریقے سے ملتان سلطانس نے جیت حاصل کر لی ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد